نمسکار ہماشل پردیس کی منالی کے مال روڈ پر ہم موجود ہیں جس صحیح سے لگاتار دوہزار چوبیس کے چناوی سروے آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پر موجود ہیں لوگوں سے باتشت کریں گے کہ اس بار جو ہے یہاں سے کون جیت رہا ہے وکرم ادیت اور کانگنر اناوات کے بیچ میں کڑی ٹکر یہاں سے دیکھنے کو مل رہی ہے ووٹنگ جاری ہے لوگ یہاں موجود ہیں سیدھے لوگوں سے باتشت کرتے ہیں کیا لگ رہا ہے چناو میں اس بار یہاں کی جنتہ کیا چاہ رہی ہے یہاں کی جنتہ مددوں پر لڑ رہی ہے اور بکاس کے نام پر بوٹ دے گی جنہوں نے لوگوں نے کام کی ہے انہیں بوٹ دے گی کس نے کام کی ہے یہاں پر دو کینڈیڈیٹ ہیں ایک بکرم دیتیا سنگی ہے اور ایک کانگنہ جی ہے جو بولیور سٹار ہیں تو یہاں پر لوگوں کا بشواج بکرم دیتیا جی کے ساتھ ہے کیونکہ ان کے پریوار نے کافی برسوں سے ہماشل کی سیوہ کی ہے اور لوگ ان پر بشواج جتا رہے ہیں کہ جو ان کی اگلی پیڑی ہے وہ بھی ہماشل میں بیسے ہی کام کرے گی اسی امید کے ساتھ لوگ انہیں سانسے بنانا چاہتے ہیں لیکن کانگنہ تو کہہ رہی ہے اس بار ہم جیت رہے ہیں مہنگائی کم ہوگی روزگار ملے گا مہیلہ سرکسی کانگنہ بولیور سٹار ہے ہماشل کی بیٹی ہے اس سے کوئی ہمیں اپتی نہیں ہے لیکن جو وہ ہمیں کچھ کنفیوز لگ رہی ہے کانفیوز کی وہ ایک دم راجیتی میں آئی ہے تو وہ بھی سچی ہے جو ان کی فیڈویک دے رہے ہیں جو ان کے نیتا ہے وہ چیخنے چلانے سے کوئی بورٹ ملتے نہیں ہے لوگوں کے دکھ درد میں شامین ہونے سے بورٹ ملتے ہیں اس لیے بکرم دیتیا جو ہے ان کا پریوار ہے وہ لوگوں کے دکھ سکھ میں سملیت ہوتے رہے ہیں اس لیے لوگوں کا بشواس گن پہ ہے کیا لگ رہا ہے کانگریس آئے گی جی کیوں کانگریس پوری بھارت برش میں اور ہماشر پردیش میں ہمارے لوگ آپ پر دلاب چاہتے ہیں کیونکہ مودی سرکاں نے آپ نے آپ نے دیکھا کی دو دو جار چودہ سے لیکے لوگوں کو صرف جھوٹ بول کر ہی آپ بوٹ اکتریت کر رہے ہیں مہنگائی دیکھو لے آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے مہنگائی دیکھو لیکن جو کانگریس پارٹی نے جو اتنے ایمز جو بڑے بڑے سنستان ایمز اس طرح بگرہ جیسے بنائے تھے بڑے بڑے اسپتال اور آئی ایٹیز بنائے تھے مودی سرکار میں میں آپ ایک ہی کام بتا دو کی اتنا کوئی سارے کام گنا رہے ہو کہہ رہے ہیں راشن مل رہا ہے سکروں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے مہنگائی بس وہ راشن کر کے ہی گریب لوگوں کا شوشن کر رہے ہیں لیکن اس وار پورے دیش میں آپ دیکھ لنا چار تاریخ کو دیتیجے آئیں گے اور کانگریس کے پکش میں بکرم دیتے سنگھ بکرم دیتے سنگھ جیت رہے ہیں بھاری بہم سے جیت رہے ہیں بولنے سے کیا ہوتا ہے بولنے سے کچھ ہی بول دو آپ مودی سرکار 2014 سے بول رہی ہے کہ ہم پبلک ہوئے کر دیں گے ہوای چپل پہنے والا ہوای جہاز کی سیر کرے گا آئے دیکھو دیش کی کیا حالات ہے کیا حالات ہے ہمارچل میں اتنی بڑی تساسری آئی اور مودی سرکار نے ایک روپیہ تک نہیں دیا ہمارچل کو لیکن سکھو سرکار ہمارچل پردیش میں سکھو سرکار بنی دن رات ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہی لیکن کانگنا راناوات تو کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے کانڈیٹ ہے بکرم دیتے وہ کہہ رہے چور ہے وہ تو وہ بتائے گی کہاں چوری کی اس نے ہم نہیں کیا کچھ بھی پیسہ بچایا ہے جتنا بھی جتنی بار بھی ہو جیتے بعد Whew کیسے آپ سے چور بول رہی ہے اور بکرم دیتے ہیں کہ دعا بھی کیا ہے 5 پر اکر آپ کی سے چور بول سکتے ہیں جب تک آپ کو کوٹ سابی نہیں کیا ہے کہ کوڑ بول ہے کہ میں چوڑ ہے تو وہ بارتے ہیں لیکن لیکن کسی بولنے سے چور ہو گیا کل کو کربتہ نے کہا ہے ہم تو مانیں گے کی کونکروں کے چور ہے لیکن سے کچھ نہیںگی کہ گنڈی ناجدیں کھلتے ہیں ان کا رائنٹی میں آج سے پہلے کوئی لینا جانے تھا یہ موڈی کے نام پر جو کر رہی ہے موڈی کا گنگان کر رہی ہے آپ کے جو کنڈیڈیٹ ہیں وہ چھوٹے پپو ہیں راحول گاندی بڑے پپو ہیں نہیں نہیں یہ تو ان کے بعد مدہ ہے نہیں کوئی آپ بتاؤں نا کس کی پودے پر آنے باچ باچنا آپ لڑ رہی ہے اس کر کے یہ چور بولیں گے یا پپو بولیں گے اس پر ہی رائنٹی کھیلتے ہیں دس سال سے یہی جو کر رہے ہیں تو اس بار جو ہے منالی کی جنتہ کیا چاہتی ہے منالی کی جنتہ اس بار راجہ عبیقر الدچین سنگھ کے ساتھ ہیں اور یہاں سے ہمارے پڑے کلے اجیلا سے اچھی لیڈ سے ہم ان کو آگے سنسد میں بھیجیں گے وہ تو کہہ رہی ہیں کہ کچھ کام نہیں ہوا ہے وکاس اگر چاہتے ہیں تو بھاچپا کو لے کیا ہو آپ ہم کہتے ہیں بھاچپا والے ایک کام بتا دیں ہمارے یہاں پر منالی کانشنس کی بات کروں گا کانگنا تو کہتی ہے جو دیس کے پردھان نریند موڈی ہے اتنا کام کیا ہے جو کانگرس کے ٹائم کے بڑھنے یہ بیچنے کام کر رہی ہے یہ اٹانی اور امانی کی سرکار ہے آم جنتہ کی سرکار نہیں کانگرس پارٹی گریبوں اور آم جنتہ کی سرکار ہے یہ بھی کہتی ہے جس طریقے سے وکاس ہوا ہے 2014 کے بعد مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آزادی بھی 2014 کے بعد ملائے سٹھیا گی ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا سٹھیا گی ہے مدہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے صرف یہی اس پر کر رہی ہے اور یہ تو کہتی کہ 2014 میں بھارت دیشہ آزاد ہوا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کی کیا سوچ ہے جنہوں نے کانگرس پارٹی نے جو سبتردہ سرکار نہیں ہے جنہوں نے اپنے بلیدان دیا اپنے پران دیئے ان کی بطال ہمیں سبتردہ ملیے اندیس سرکاری میں آپ خود سوچتے ہیں اس کی سوچ کس سرکاری ہے کیا آپ ہو رہی ہے کہ 2014 میں ہمارا دیشہ آزاد ہوا کیا ہوگا دونوں کانڈیڈیٹ کے بیچ میں کانگنا جیتیں گی یا بکرم دید بکرم دید سنگھ جیتیں گی اچھے بوٹس جیتیں گے ہمارا مارجن ہے کم سکم ڈیل لاک سے اوپر بوٹس جیتیں گے تین لاک سے اوپر گا ہے تین لاک سے اوپر گا ہے کانگنا دعوا کر رہی ہے ہم ان کی جمانہ چپ کر دیں گے وہ تو پتہ لگیا جس دن کونٹنگ ہوگی جا کل بوٹی ہیں کل ہی پتہ لگ جائے گا شام تک لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کس دن کونٹنگ والے دن کونٹنگ والے دن لوگ کانگریس کو بوٹ دیں گے ریزلٹ آئے گا اوپر گا ہے اوپر گرم دید سنگھ جیتیں گے پردان منتری کون بن رہا ہے پردان منتری راہل گاندی جی بنیں گے راہل گاندی جی بنیں گے پردان منتری کہتے ہیں کہ کوئی کوالیٹی نہیں ہے بھاشپالا گاتار کہتے ہیں کہ راہل گاندی میں سے کوالیٹی نہیں ہے اسے معلوم ہے نہیں عراجتی کی ABC پتہ نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ راہل گاندی کی ایجوکیشن کیا ہے اور موڈی جی کی کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب وہ موڈی جی مکھے منتری بنیتے کچھ رہا تھے جب شکلہ جی نے انہوں کا انٹرویو لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں میٹرک پاس ہوں آج وہ کہتے ہیں کہ میں گریجوٹ ہوں ایک رکل چیز ایک رکل چیز میں گریجوٹ ہوں تو پردان منتری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں گاندی جی کو جو ہے پہچان موڈی کے بعد ملی ایک ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کس کو کنگران جی کو آتما گاندی کو ماتما اس کے پردان منتری نے مہنگائی بے روزگاری اور بکاس اس پہ کام کیا ہے بھاجپہ نہیں کیا بھاجپہ نہیں کیا وہی تکہ رہا ہوں میں کنام اب موڈی سکار جب انہوں نے دو چوردہ میں گوشنائیں کی تھی کہ ہم دو کروڑ لوگوں کو ہر سال روزگار دیں گے پندرہ پندرہ لاکھ ہر آدمی کے خاتے میں آئیں گے اچھے دن آئیں گے پتہ نہیں وہ کیسے اچھے دن ہے پتہ نہیں میرے سمجھ سے باہر ہے دیش کا پورا بیڑا گھر کر دیا ہے ہم تو کہتے ہیں کی بھوان نہ کریں اس پر سرکار بنائیں تو دیش کا بلکل ملیہ میٹ کر دیں گے اس پار آپ نے من منا لیا بلکل بلکل اس پار کانگریس کا سرکار بنے گی اور رہا لوگاندی جی مارے پتہان منتری بنیں گے لیکن کنگنا کہتے ہیں کہ ہم اگر چننا مہنگائی پہ اگر کم کرنی ہے تو بھاجپہ کو لے کے آئیے اور مہلا کو چنیے بیروزگار اتنی ہے مہنگائی آپ دکھر سیلنڈر کہاں سے کہاں پہنچ گیا یو پی گورنمنٹ کا ٹائم کیا سیلنڈر کے قیمت تھی اور آج کیا آزار سوپر میں سیلنڈر ہو گیا تو گریب آم آدھوی جنتا کیسے اپنا پالن پوزیشن کرے گی آپ کو کیا لگا ہے آخری سوال اس بار یہاں سے بکرم دیتیا کانگری بکرم دیتیا بکرم دیتیا بکرم دیتیا کیوں آپ کا ایسا لگ رہا ہے کیونکہ انہیں بھلی بانتی گیان ہے کیا ہمچل کی پرستیتیا کیا اور کیسی ہیں اور ان کی سمسیوں سے کیسے نپٹا جانا چاہیے پہلے بھی رہے ہیں ہمچل کے لیے انہوں نے کچھ کام کیا ہے ہمچل کے لیے بہت کام کیا ہمیشہ ہمچل کی جنتا کی آواز انہوں نے اپنے بیدھان سبا میں اٹھائی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ سنسد میں جاتے ہیں تو ہماری آواز کو پوری طاقت اور جوڑ سے اور بتا پائیں گے کہ ایک عام آدمی اور ایک عام ناغرک جو کی ہمچل کا نیوازی ہے ان کی کیا پرستیتی ہے جیون شہلی کیسی ہے ان کا بھرن پوشن کھان پان کس پرکار سے اور اس کے اتھان کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں اور رہی بات کئی بیقتیگت جو مدے بتایا جا رہے ہیں کہ کیا 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 نہ کیا جب یہاں پہ پرستیتی اتھپن ہوئی تھی آپ کی آپدہ کی اس میں کیول ماتر تین دن میں اس سڑک کو بلکل نیا اور صحیح سلامت کر کے باغبانوں کے حط